یہ معاملہ جو سردار اختر مینگل صاحب والا ہے جب آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت کے اتحادی تھے اس وقت بھی ان کو اترازات تھے لیکن یہ بات بھی تو سچ ہے نا کہ جو انٹی سٹیٹ الیمنٹس ہیں وہاں پر آپ جتنا مرضی آپ وہاں ڈیویلمنٹ کر لیں جتنا مرضی آپ سپینڈنگ کر لیں انہوں نے تو بیرونی ایجنڈا چلانا ہے اپنا مثلا آج بھی بات ہوئی کہ پل کس لیے توڑا گیا تھا پل توڑنا تو بلکل یہ تو انٹی پیپل ایک جیسٹر ہے سمبل ہے انیشیٹیو ہے اقدام ہے لوگوں کے لیے پل بنایا جاتے ہیں سڑکیں بنائی جاتی ہیں آپ پل توڑتے ہیں تباہ کرتے ہیں نہیں دیکھیں پل توڑنے والی اور لوگ ہیں جو قانون اور آئین کے متحت اپنے حقوق و حمانتے ہیں وہ اور لوگ ہیں آپ دونوں کو ایک ہی راٹی سے تو نہیں ہانک سکتے میں صرف وہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پلیں توڑتے ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں جو سیبوٹیج کرتے ہیں دیکھیں وہ کرتے ہیں آپ ان سے نبتے ہیں آپ ان کو دہشت گرد سمجھیں ان سے کریں مقابلہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ جائز حقوق پانگ رہے ہیں آپ ان کو غائب کر دیں نسنگ پرسنز بنا دیں ان کی مقصد شدہ لاشیں ملیں اور اس کے بعد جب ان کے نوائی میں تجاج کریں تو آپ ان سے بدسلوکی کریں انہیں اسلام آباد سے آپ نکال ڈالیں ان پر کھنڈی رات میں برف پر فیلہ پانی پھینکیں آپ یہ سب کچھ تو نہیں کر سکتے آپ ان کے الیکشن لوٹیں آپ ان لوگوں کو اسیمبلیوں میں لائیں جن کا کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ بلوچستان کی معیشت کو ایک مزاق منا دیں کہ سارا کچھ آپ نے کیا ہے تیازہ صرف پل توڑنے والوں کا الزام کو الزام دینا کافی نہیں ہے جن لوگوں نے بلوچستان کو بسماندہ رکھا ہے اصل ملزن میری نظر میں وہ ہیں اصل ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے رائی صاحب یہ چیزیں بھی آن دا ریکارڈ ہیں آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ ایک ادھر مارچ آیا تھا اسلامباد میں وہی مارچ والے جب پاکستان نے ایران میں سٹرائک کیا تو وہی مارچ والے کہہ رہے تھے مارنگ بلوچ نے کہا کہ جن کو آپ نے مارا ہے ان کے بچے تو جاں اتجاج کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے لا پتہ ہیں ان پہ ظلم ہو گیا ان کو مار دیا گیا وہ ایران میں موجود تھے نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی لا پتہ ہو گا ہی نہیں کبھی پاکستان میں دیکھیں یہ تھے کجیب و غریب بیانیاں ہیں نا اور افسوس باک بیانیاں ہیں لوگ ہوتے ہیں لا پتہ مانیے پہلے اس بات کو یہ کہنا کہ ایک لا پتہ شخص ہم ایران میں مل گیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ملک میں لا پتہ ہی نہیں ہوتے لوگ بسنگ برسند ہی نہیں ہے آپ یہ بات تو نہ نہ کیجئے نہیں نہیں ہے بلکل اسی وجہ سے تو رائے صاحب کمیشن بنا تھا لا پتہ افراد ہیں لا پتہ افراد ہیں میں بلکل نہیں کہہ رہا اسی لئے کمیشن بنا تھا اور بہت سارے لوگ ریکاور ہوئے کچھ نہیں بھی ہوئے ریکاور خاص نہیں ہوئے اور وہ کمیشن ایک دھونگ تھا اس کو بٹھا دیا گیا جس نے بٹھایا کس کو گیا ان کا شردار تھا وہ تو اور چیرمن نیب ان کا کیا کردار تھا دیکھیں یہ سب مزاق ہیں یہ کمیشن بٹھائے جاتی ہیں آئی واش کے طور پر ٹرکوصلے کے طور پر کسی کا مقصد نہیں ہوتا معاملے کی تحت پہنچنا اور معاملے کو حل کرنا ہم یہ چورن بیچ بیچ کے ستہ ترسان ہم نے ضائع کر دیئے اب ہمیں صحیح معنوں میں بیٹھ کے مسئلوں کا حل دوننا ہوگا ہم کسی کو محبوب بناتے ہیں کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اصل مسئلہ ہے اس کی طرف ہم نہیں جاتے اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کو محبوب کھا گیا ہے بلوچستان کے مسائل بھوٹا گیا ہے میں یہاں تک یہ لفظ استعمال کروں گا ہمیں اس کا مدعویٰ کرنا ہے مارنگ بلوچ کو برا کہنے سے مدعویٰ نہیں ہوگا یہ اچھی بات آپ نے کی کہ سب کو مل کر بیٹھ کر سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی